تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کی بریصغیر میں تقریباً چار سو سالہ دور حکومت میں صرف ایک علاقے میں مارشاللہ لگا اور وہ سندھ تھا یہ مارشاللہ انگریزوں نے اپنے خلاف ہونے والی بغاوت کو کچلنے اور اس بغاوت کے بانیوں لیڈر پیر پاگارہ سید سبغت اللہ شاہ سوریہ بادشاہ کو سزائے موت دینے کے لیے لگایا تھا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بغاوت کتنی طاقتور ہوگی کہ اس کو کچلنے کے لیے سندھ میں مارشاللہ لگایا گیا سندھ کے صرف چار ازلہ میں تیس ہزار فوج متعین کر دی گئی ہوائی جہازوں سے بمباری کی گئی اور ہزاروں ہروں کو پورے خاندان سمیت جیلوں اور کیمپوں میں قید کیا گیا سید سبغت اللہ شاہ دوم انیس سو نو کو پیر جوگور زلہ خیرپور میرس سندھ میں پیدا ہوئے جوانی میں ہی ان کو بہادری کی وجہ سے ان کے احباب اور مرید سوریہ پادشاہ پکارتے تھے سندھی زبان میں بہادر کو سوریہ کہتے ہیں سید سبغت اللہ شہید کی تحریک کا نام ہر تحریک ہے اور ان کا ولولہ انگیز پرجوش نارہ تھا بیج پاگارہ وطن یا کفن آزادی یا موت پیر صاحب کو چوبیس اکتوبر انیس سو اکتالیس کو آخری مرتبہ گریفتار کیا گیا جس پر ہروں کی شدید مضاہمت کو دیکھتے ہوئے سندھ میں بیس مارچ انیس سو بیالیس کو مارشاللہ لگایا گیا مقدمے کے دوران میں انگریز حکومت نے اپنے کئی ایجنڈوں کو پیر صاحب کے پاس بھیجا کہ وہ حکومت سے معافی مانگ لے تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے اور اس طرح وہ فانسی سے بچ سکتے ہیں لیکن پیر صاحب نے ان سب کو ایک ہی جواب دیا شہادت ہمارا تاج ہے اسے آگے بڑھ کر پہن لینا ہمارے لیے عبادت ہے ملٹری کورٹ میں جب آپ پر مقدمہ چلایا گیا تو آپ نے اس سے بیزاری اور بیرخی کا اس انداز سے اظہار کیا جو حریت پسندوں اور مجاہدوں کی شایان شان ہیں آپ نے مسکراتے ہوئے فانسی کا پندہ گلے میں ڈالنا پسند کر لیا لیکن غلامی اور جابر سے معافی طلب کرنے کو ہرگز گوارہ نہ کیا پیر صاحب کو صرف چوتیس سال کی عمر میں حیدرباد جیل میں بغاوت کے کیس میں مارشاللہ عدالت نے جیل کے اندر ہی کیس چلا کر فانسی دے کر شہید کیا ان چوتیس پرسوں میں دس سال وہ انگریزوں کی غلامی نہ کرنے کے باعث ہندوستان کے مختلف جیلوں اور علاقوں میں قید رہے یعنی ان کو جینے کے لیے صرف چوبیس سال ملے جن میں بھی جدوجہد روپوشی اور مشکلات بیس مارچ انیس سو تیتالیس کو فجر کے وقت انہیں سنٹر جیل ہیدرباد میں فقط چوتیس سال کی عمر میں فانسی دے دی گئی لیکن اس بغاوت اور فانسی سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ان کی لاش کو گم کر دیا گیا اور آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ جنگ آزادی کے اس مجاہد کی لاش کہاں دفن ہے آزادی کے ان متوالوں کی کہانیاں ہم نے بھلا دیں لیکن پازبان جدوجہد آزادی کے اولین ہیروز کی سرفروشی کی داستانیں پھر سے زندہ کر رہی ہے تاکہ نئی نسل اپنے اجداد کے قربانیاں یاد کرے اور اس بار کالے انگریزوں سے وطن کو چھڑانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے